ہیلو فرینڈز میں انو اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نیچر ایڈمائرر میں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی بارش کے بعد میرے گارڈن کا اوورویو تو دیکھیں فرینڈز بارش کے بعد میرے پلانٹس کیسے لگ رہے ہیں ہرے بھرے کچھ پلانٹس خراب بھی ہو گئے ہیں پر سارے پلانٹس کافی ہرے بھرے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میرا لال چاندنی کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں میرا سیونی کا پلانٹ ہے جس میں فلارنگ ہو رہی ہے چھوٹا بونسائی ہے یہ دیکھیں کوچیاں لگے ہوئے ہیں کتنے ہرے بھرے گھنے گھنے ہو رہے ہیں کوچیاں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بال شیپ میں ہو رہے ہیں ان کو میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پودے لگایا تھے ان کے سیڈلنگ اور یہ دیکھیں میرا اجوائن کا پلانٹ ہے جس میں پتے کتنے بڑے بڑے اور ہرے بھرے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ اس کی پکوڑے بھی بنایا جاتے ہیں یہ دیکھیں میرے ناک چمپا کا پلانٹ ہے یہ میں نے ابھی چھوٹا سا ہی لگایا تھا کٹنگ سے گروہ ہوگا یہ دیکھیں فرینڈز میرا ایڈینیم یہ میرا ہائیبریڈ والا ایڈینیم ہے اس میں گرافٹیٹ ایڈینیم ہے یہ دیکھیں اس کے فلار کتنے اچھے لگتے ہیں اس کے کلر اور شیٹ اور اس کا وہ دیکھیں ٹرنگ کتنا موٹا ہو گیا ہے اور دیکھیں فرینڈز یہ میرا اس طرح سے میرے پلانٹس ہیں یہ دیکھیں ایک میرا پیٹونیا کا پلانٹ ہے جو بلکل خراب ہو چکا پر اس میں ابھی بھی ایک دو فلار دے رہا ہے اس لئے میں نے اس کو کھاڑ کے فیک کا نہیں یہ دیکھیں فرینڈز ریڈ فلار کے لئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ میرا المانڈا پوش کا پلانٹ ہے اس میں کتنے سارے فلار کھلے ہوئے ہیں یہ پوری گرمی پر بہت اچھی فلارنگ کرتا ہے اور بڑے فلار بھی دیتا ہے اور دیکھیں کتنی ساری برڈز آئی ہوئی ہیں روج اس میں کئی فلار رہتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز کتنی ساری برڈز ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ میرا ونگا کا پلانٹ ہے جو کہ کئی بار بارش ہونے سے اس میں فنگس لگ گیا خراب ہو گیا صرف ایک ڈال بچی گیا تو میں نے اس کی برانچ کو کٹ کر کے اس میں یہ دیکھیں لگا دی یہ تو نبیز سے ہوئے ہیں کمملМن سے پلانٹ tą گیا آئی کٹنگ کٹنگ کوپپپپپپپپپ البانٹ سیور مہین کٹنگ 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 براو کٹنگ کٹنگ کٹ نگاج اس میں برڈ بھی آگئی ہے برڈز آگئی ہیں یہ کٹنگ ہے اور ایک ادھر یہ دیکھئے کٹنگ ہے اس میں بھی برڈ آگئی ہے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ میری کٹنگ چل جائیں گی ساری میں نے سیمپل سوائل میں لگا دیا تھا یہ کٹنگ یہ دیکھئے فرنس یہ پلانٹ میرا سردیوں کا ہے پر یہ ابھی بھی کتنا اچھا چل رہا ہے ہرہ بھرہ یہ دیکھئے یہ میرا گلداؤ دی ہے جو بیش میں اس میں فنگس لگ گیا تھا تو میں نے اس کو بیش کا پورشن ہٹا دیا تھا اس میں وہ لگ گئی اتنی مائٹس لگ گئے تھے تو میں نے ان کو ہٹا دیا تھا یہ دیکھئے میرا ایک اور اڈینیم ہے جو دیسی اڈینیم ہے یہ دیکھئے اتنا بڑا پلانٹ ہو گیا ہے اور اس میں ایک بار فلارنگ بہت کس کر دی تھی اور پھر بیش میں رک گیا تھا اس کے بعد ابھی پھر فلارنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے اب پھر اس میں بڑس آ رہی ہیں فرینڈس یہ دیکھئے فلار بھی کھلنے لگے ہیں یہ دیکھئے کافی بڑس بھی آئی ہوئی فلار بھی کھل رہے ہیں ایک بار ابھی بھی بھرپور فلارنگ کی اب یہ دوبارہ فلارنگ کر رہا ہے یہ دیکھئے اس کا کوڈیکس بھی موٹا ہو رہا ہے دیرے دیرے یہ دیکھئے فرینڈس میں نے دیسی کلانچو کی کٹنگ لگائی تھی جو بہت اچھے سے گروہ ہو گئی اور یہ میرا ایک کلانچو کا پودھا ہے جو اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس میں ابھی بھی کھلار ہو رہا ہے اس لئے میں نے اس کو کٹنے کیا دو چار کھلار ہو رہے تھے یہ دیکھئے فرینڈس یہ میرا آرنج ٹیکوما کا پلانٹ ہے جو پچھلے سال اس نے بہت ساری فلارنگ کی پر اس سال پتہ نہیں کیوں اس میں میں نے فرٹلائزر بھی دیا پھر بھی ابھی یہ فلارنگ نہیں کر رہا ہے یہ پلانٹ تو کافی ہلدی ہے گھنہ اچھا ہے لیکن فلارنگ نہیں ابھی کر رہا شاید کرے یہ دیکھئے فرینڈس یہ میرا سردیوں کا ڈہیلیا کا پلانٹ ہے جو کی میں نے اس کو شیٹی ایڈیا میں رکھ دیا تھا دیکھئے ابھی بھی چل رہا کتنا ہرہ بھرہ ہے بس اس میں فلارس نہیں آ رہے ہیں مگر کتنا ہرہ بھرہ اچھے سے گروہ کر رہا ہے گھنہ بھی ہو گیا ہے چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہے پھر بھی تو اس کو میں اسے لگا رہنے سے دیکھوں چلگیوں میں دے گا ایک یہ بھی رہلیا کا تھا یہ والے میں تو فنگس ہے بارش لگ گئی ہے اور یہ دیکھئے خراب ہو گیا ہے بس یہ ایک برانچ اس کی صحیح ہے تھوڑی باکی میں اس کو کھار دوں گی یہ میرا روز کا پلانٹ ہے ہائیبریٹ روز ہے اس میں بھی فلارس نہیں آ رہے ہیں پر یہ چل رہا ہے اس میں دیکھئے اپنے آپ پلانٹ ہو گایا ہے سپورٹولا کا یہ دیکھئے فرنس یہ میرا کلانچو ہے یہ بھی کلانچو ہے یہ سب کٹنگ سے لگے ہوئے پلانٹ ہیں ان کو میں نے شیٹ میں رکھا یہ دیکھئے فرنس یہ میرا پلانٹ ہے کریسولا کا یہ بارش نہیں سہپارا اس کی پتیاں خراب ہو رہی ہیں یہ دیکھئے کالی ہو گئی ہیں اور اس کے پر اس کی لیف سے بہت سارے بیوی پلانٹ نکل آتے ہیں اگر آپ اس کی لیفز کو مٹی میں رکھ دیں گے یہ دیکھئے فرنس چھوٹے چھوٹے پلانٹ میں نے رکھ دیئے تھے تو نکلے ہیں یہ دیکھئے کتنے بیوی پلانٹ چھوٹے چھوٹے سے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھئے جب پڑے ہو جائیں گے تو ان کو میں ریپارٹ کر دوں گی ایک دیکھئے اس سائیڈ ہے یہ دیکھئے چھوٹے سے بیوی پلانٹ اسی طرح سے دو تین جگہ پر نکلے ہوئے ہیں لیفز سے ہم اس کو اٹھا کر میں اپنی بالکنی میں رکھ دوں گی نہیں تو یہ بارش سے خراب ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نے کٹنگ لگائی اتتی کرسانتیمم کی جو کی بہت اچھے سے گروہ ہو گئی یہ دیکھئے بڑھنے بھی لگی ایک یہ بھی کٹنگ لگائی یہ بھی گروہ ہو گئی اچھے سے ایک یہ گروہ بیگ میں لگایا یہ بھی گروہ ہو گیا اچھے سے دیکھئے اور یہ میرا اشیائٹک لیلی کا پلانٹ جو میں نے سردیوں میں خریدا تھا تو یہ فلارنگ نہیں کرتا پر بلد ہے اس میں تو اس میں لیف اس نے نکالی ہیں چل رہی ہیں سہاد شردیوں میں فلارنگ کرے یہ دیکھئے کٹنگ میں نے ٹکوما وائن کی لگائی ہے جو کہ شاید میری پلانٹ ہے جو کتنا لمبا ہو گیا فلار بھی دیتا اس میں میں سیڈ ڈال دیئے تھے بہت سارے پلانٹ میں نے کئی ان کو ریپورٹ بھی کیا کچھ لگے یہ دیکھئے میرا منو کامنا کا پیڑ ہے پودھا ہے چھوٹی پریجاتی والا ہے پلانٹ تو اس کو میں لگائے اس میں فلار آتے ہیں اچھے میں ایک بار فلار ختم ہو جاتی دوبار دیکھیں کتنی ساری برس آئی ہوئی ایک بار بہت ساری فلار کر چکا یہ دیکھیں میرا کروٹن جو میں اس کو لائے اوپر رکھا ہو گیا بارش کے موسم میں تھوڑا سا ہرہ بڑا کافی ہو گیا اب میرا جیڑ پلانٹ جو کہ میں نے کٹنگ سے گرو کی میں بہت چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا یہ بنسائی برانے کے لئے بہت اچھا ہے یہ میرا ڈیویس پلانٹ کا پلانٹ ہے جو کتنا ہرہ بھرہ کتنا سندر جبک کتنا چھوٹے سپورٹ میں لگا چار انچ کے پلانٹ اور پھر دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا کتنا گھنا ہو رہا ہے اور اس کی لیف سندر لگتی ہیں دیکھ یہ ایک بیمبو بیمبو پریجاتی کا کوئی پلانٹ ہے پر یہ صحیح سے چل نہیں رہا گرو نہیں کر رہا پتہ نہیں میں کیا ہو گیا یہ یلو ہو رہا ہے اگر چل جائے گا تو ٹھیک نہیں تو پھر میں اس کو نکال دوں گی یہ دیکھیں ایک جیٹ پلانٹ یہ بھی میں نے چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور کتنا بڑی ہو گیا کتنا سندر ہو گیا کتنا بڑا بھی ہو رہا گھانا بھی ہے کتنا خوبصورت لگتا اس کی پتیاں جو ہری بہت پیاری لگتی چھوٹی سی اور ان کے اندر کافی پانی ہوتا تو موٹی سی پتیاں ہوتی یہ دیکھیں میرا روز ریڈ کلر کا یہ بھی ہائی برید ہے پر ریڈ ہے اس میں برس بھی آئی ہے اس میں دیکھیں میری مدھو مالتی کی بیل جو کی نیچے سے اوپر اس کے فلاور کتنے سندر لگتے اور کافی خوشبو بھی دیتے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہی ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں نے نیچے اگایا ہوا ہے اپنی کیاری میں اور جو نیچے سے پورا اوپر ٹھیک سیکنڈ فلور تک آئے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ ٹھیک سے نہیں دکھا پا رہی ہوں میں آپ پورا نیچے سے آیا ہوا یہ دیکھئے میرا ایک اور روز یلو کلر کا اس میں اک اک سری فلاور ہوتے رہتے روز ہوتے رہتے دیکھئے کتنے سندر ایک فلاور کا کلر فیڈ ہو گیا اس کو میں کٹ کر دوں گی یہ دیکھئے دیکھئے میرا بگن بلیا کا پلانٹ ہے ریڈ کلر کا اس میں بھی ہمیشہ فلارنگ ہوتی رہتی پتیاں ہو یا نہ ہو پر فلارنگ ہمیشہ ہوتی رہتی بہت ہی اچھے سے دیکھئے کتنا سندر کلر ہے اس طرح سے دیکھئے میرے پوٹ یہ دیکھئے یہ میرا فلیم وائن کا پلانٹ ہے جو کی سردیوں میں پھلار دیتا ہے پر میں اس سردیوں میں لگا تھا اس سردی میں بہت چھوٹا تھا یہ لائٹ ہی میں تو یہ اب بڑھ رہا ہے سردیوں میں دی پلانٹ یہ دیکھئے ایک میرا المانڈا کا ہے جو کافی لمبا پلانٹ میں سے خرید کر لائی تھی کافی لمبا ہے پر اس کا کلر فلار کا بہت اچھا کلر دیکھئے فرینڈز بہت اچھا کلر کا فلار ہوتا ہے دیکھنے میں یہ دیکھئے کتنا پیارا ہے جب اس کے فلار سارے ختم ہو جائیں گے تو میں تھوڑی سی کٹنگ کر دوں گے تو یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا ہائٹ میں ایسے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں جہاں تک یہ دیکھئے فرینڈز یہ میرا ٹکوما ہے پنگ کلر کا ٹکوما اس میں بہت فلارنگ ہو گیا تھا آپ دیکھ اس میں بہت ساری ہے بہت ساری پھر سے فلارنگ ہو گی یہ میرا اپراجیتا کا پلانٹ ہے فرینڈ جو کی کافی گھنہ ہو گیا پر اس میں فلارنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں میرا ییلو ٹکوما ہے گوری چوری یہ دیکھیں گوری چوری ییلو ٹکوما کا پلانٹ ہے اب نیا ایٹ کیا مہینے سے ایک یہ دیکھیں میرا ہی اس ملٹی پیٹل کا پر یہ چھوٹی پریجاتی کا پلانٹ ہے یہ پلانٹ چھوٹا ہی رہے گ بر بہت بڑے بڑے دیتا ہے بند ہو گئے بارش سے خراب ہو گئے دیکھیں میں نے پریجاتا کو ایک سیٹ سے گرو کیا تھا یہ شرو کا پلانٹ ہے اس کا نام مجھے نہیں معلوم پر بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میرا پوائن سیٹیا کا پلانٹ جو کی بہت ہرہ بھرہ گرین بہت اچھے اس میں پتیا نکلی ہوئی ہے جو میں نے لیمن ٹری کے بگر رکھ دیا اس لئے مویسٹر پاکے بہت اچھا چل رہا ہے جس میں جیدہ دھوپ نہیں لگتی ہے کیونکہ گرمیوں میں اس کو دھوپ نہیں چاہیے سردیوں کا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں میرا لیمن کا پلانٹ جس میں بہت سارے لیمن بھی لگے چھوٹے 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 کتنا ہرہ بڑا گھنہ ہے یہ دیکھیں لیمن لگا ہو گیا اور یہ دیکھیں اور میں آپ کو دکھتوں یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے لیمن ہو رہے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت سارے اس طرح سے اس میں لیمن اب یہ دیکھیں میرا انار کا پلانٹ ہے اس کی پتیاں پیلی ہو گئی تھی شاید اس میں مینگنیسیم سیلفٹ کی کمی تھی اور میں نے اس کو ڈالا بھی تا ایپس سالٹ تو یہ دیکھیں اب اس کی کچھ پتیاں گرین ہو رہی ہیں گرین گرین یہ دیکھیں کچھ پتیاں اورنج کلر کا یہ ہمیشہ ہی بہت فلارنگ کرتا رہت اس میں ہمیشہ روز ہی دو یا تین فلار آتے کتنا بڑا فلار ہے پورے ہاتھ کے برابر دیکھیں اور کتنا بڑا فلار ہے کتنا خوبصورت بھی اس کلر دیکھیں کتنا کتنا اس کا پلانٹ بھی ہلدی ہے اچھا اس میں بہت ساری بڑس رہت ہیں روز ہی بڑس رہت ہیں دیکھیں ہر برانچ پہ بڑس ملیں گی آپ کو دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے جو بھی فلار تو نہیں کر رہا پر گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں میرا کولینڈر کنیر کا پلانٹ پنک کنیر ہے میرا ہی اس میں ہمیشہ فلار ایسے ہی لگے رہتے ہیں جیسے فلار سکرت برس تیار رہتی ہیں دیکھیں برس لگی ہوئی ہیں بی بی اس جگہ پہ میرے ہمیشہ فلار ہوتی ہے اس پلانٹ میں بہت پیارا لگت ہے بہت ہائیڈی سا پلانٹ ہے اس میں آپ فرٹلیزر دیجئے نہ دیجئے چلتا رہتا ہے بہت اچھے سے اور فلار کرتا رہتا ہے پانی بھی اگر دو چار دن نہیں پڑے تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے میرا یلو کلر کا بگن بی لہ کا پلانٹ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا کلر دیکھئے فرینڈز یہ دیکھئے یلو کلر بہت پیارا لگ رہا ہے بارش کی وزہ پھول جھر گئے ہے کچھ یہ دیکھئے میرا ایک اور ابس جو یہ بھی چھوٹی پریجاتی کا ہے پر یلو کلر کا اس کی بھی پتیاں یلو ہو گئی تھی دیکھئے میں جب اس میں ٹریٹمنٹ کیا تو یہ سب ڈار گرین پتیاں نکلنا شروع ہوئی یہ دیکھئے فرینڈز میرا جینیا کا پلانٹ ہے کتنا بڑا پڑا نکلا ہو یہ بھی سیٹ سے گرو ہوا تھا یہ دیکھئے فرینڈز یہ میرا ہی بسکس کا ایک اور پلانٹ ہے یلو کلر کا یہ دیکھئے ابھی اس میں جیدہ فلار نہیں ہو رہی پر پلانٹ اچھا گرو کر رہا ہے برس آ رہی آئیں گی اور یہ دیکھئے ایک میرا اور ملٹی پیٹل کا ریڈ کلر کا ایک اور ہی وزکس ہے فرینڈز اس میں فلار کھلا تھا پر بارش سے خراب ہو گیا یہ دیکھئے فرینڈز میرے فلار یہ دیکھئے فرینڈز بارش سے اس کا فلار مجھ جھا گیا خراب ہو گیا پانی سے یہ ریڈ وزکس ہے ملٹی پیٹل کا جب یہ کھلتا بہت سندھ لگتا یہ دیکھئے اس میں بٹس ہیں یہ دیکھئے میرا ایک اور ہی بسکس ہے یہ پنگ کلر کا ہے اس کا پلانٹ بہت اچھا چل رہا یہ دیکھئے بٹس لگی ہوئی ہیں ان میں بھی فلار اکثر آتے ہی رہتے ہیں یہ بہت اچھا چل رہا بہت ہی پلانٹ یہ دیکھئے میرا پاری جات کا پودھا ہے یہ کتنا ہی اچھے سے گروت کر رہا اس کو میں نے اور گینی فرٹیلائزر گھر کا ڈالا تھا بنانا پیل کا اور یہ مسٹرڈ کیک کا یہ سب دیکھیں کتنا اچھے سے گروت کر پلانٹ بہت اچھا ہو گیا بہت ہیلدی ہو گیا گھنا ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو بکٹ میں لگایا پچیس لیٹر کی ایک میرا یہ دیکھیں میں نے پچیس لیٹر کی بکٹ میں اس کو لگایا اور بہت اچھے سے گروڑ رہی ایک میرا یہ ہی بہت ساری ملی لیف نکل رہی ہیں یہ بہت ہیلدی پلانٹ تھا اور اس میں بہت ساری بڑھ ساتی تھیں بہت فلار کھلتے تھے پر کی رو نے سے خراب کر دیا یہ دیکھ یہ سب میرے پورچو لاکا کے پلانٹ ہیں یہ ریٹ کلر کا یہ تو شام رات کو بھی کھلا رہتا ہے پر آج بارش کی وجہ سے بند ہے یہ دیکھ یہ وائٹ کلر کا ہے یہ اورنج کلر کا ہے اور یہ دیکھ یلو کلر کا یہ بھی رات تک کھلا رہتا ہے پر یہ بارش کی وجہ سے اس کے فلار بند ہو گئے ہیں یہ سارے فلار بہت اچھے بہت پیارے لگتے ہیں جب کھلتے ہیں ایک ساتھ تو سارے یہ دیکھیں فرینڈ یہ بھی شو اللہ اس کا نام مجھے نہیں پتا بہت اچھا تھا پر بارش تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے دھوپ میں بہت اچھا چلتا ہے یہ دیکھیں میری ٹرٹل وائن لگی ہوئی ہے چھوٹا سا پلانٹر میں نے گھر میں بنایا تھا بارش میں لگا ہے میں دیکھیں فرینڈ یہ میرے پراجیتا پلانٹ جو کسی سے گرو کیا میں نے گھر پہ یہ دیکھیں اچھا لگ رہا یہ میرا کاس موس کا پلانٹ بہت چھوٹا سا پر فلار دیتا رہتا بہت اچھے کلر کا فلار دیتا یہ میرا دیسی ونکا جو میں نے نیا لگا یہ دیکھیں میرا ماری گول یہ بھی ماری گول یہ سب ماری گول میں نے سیر سے گرو کی یہ دیکھ میرا کرسانتما یہ ابھی تک چل رہا سردیوں سے تھوڑے پتے الو ہو گئے پر میں نے اس میں ڈال لائے مینگنیسیم سلفیٹ ہر سا ہی ہو جائے یہ دیکھیں فرنس لانٹانا یہ دیکھیں ماری گول اس طرح سے میرے پلانٹس ہیں دیکھیں فرنس یہ دیکھیں فرنس یہ میرا دوسرا اولینڈر کا پلانٹ ہے کنیر کا جو کی ملٹی پیٹل یلو کلر کا میں نے سے اتنے بڑے اس میں لگایا پلانٹر میں گھر میں ویسٹ میٹیریل تھا میرا اس میں دیکھیں لگایا ہے یہ برس بھی آئی یہ دیکھیں میرا تھوزا کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں فرنس بڑھ رہا یہ چھوٹا سا پلانٹ لائی تھی میں پر اچھا گرو کر رہا ہے اچھے سے میرا اولینڈ تھوزا ہے دیکھیں میرا پل پل ہارٹ کا پلانٹ لگا ہوا ہینگن پلانٹر میں تو فرنس اس طرح آپ نے میرے گارڈن کا اوور ویو دیکھا کیسا لگا آپ کو میرا اوور ویو اس کے بارے میں بتائیے کمنٹ کر جرور اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مد بول جس سے آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے تو فرنس میں ایسی یوسفل ویڈیوز لاتی رہوں گی بائی ہپی گردنگ